اچھا ملکم بیک گائیس آج ایک نائی ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیس طرح آپ نے جو سسٹم اگ انگو ٹہنگ یا جو آپ کو پیٹنگ سسٹم آپ کو کس طرح اس کی بہتر بنا سکتا ہے تو بیسکلی ہم اس میں یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سی اپنے سسٹم اپنے پیٹنگ سسٹم بوسٹ اپ کر سکتے ہیں یا اس کی جو سپیڈ ہے اس کو کیسے ہنائنس کر سکتے ہیں تو بیسیلی یہ کچھ سٹیپس جو ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہوتھائیں گے جس کو آپ اگر کچھ انٹربل کے بعد اگر یہ سٹیپس جو ہے اپلائی کر لیتے ہیں سمپل ٹپس تو آپ کا جو سسٹم ہو پہلے کی طرح نارنمل جو ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ اسی طرح بوسٹ اپ ہو جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ او فال رن میں جانا ہے آپ نے اٹھ کر دینا ہے یہاں پر جتنی فائلز آپ نے سمپلی ڈیلیٹ کر والی مراحل کر دینا جوٹس ہوتی ہیں سٹارٹ سکرudi ہے اس طرح دوبارہ رن میں جا کہ کا آپ نے لیکquent ہے% جوٹس پلٹ آیا رن ٹپاہ ڈیلیٹ کر دینا نے اس کی پاسی تک جوٹس Angel تو اس کے بعد پھر آپ를 رن پہ جائیں وترجم پر کیجش کر دیاbies ایم ایس نو آپ نے یہاں پر لکھے ہیں پری فیکٹ پری فیکٹ بھی ایک تیمبرری فولڈر ہے اس کو بھی آپ کے اندر جتنی فائلز ہے اس کو اپنے کنٹرول اے سکر کر کے اور اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے جو نئی ڈیلیٹ ہو رہی ان کو علام سے سکپ کر دینا ہے تو اس کے بعد اپنے رن میں جانا ہے اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ایم ایس کون فیگ تو آپ کے پاس ایک وینڈو اپنے ہو جائے گی اس وینڈو میں آپ نے بوٹ میں جانا ہے اور ایڈوانس اوکشن میں جا کے یہاں پر ہیسٹ پروسیسر نمبر سلیکٹ کرنا ہے اور میکسیم میمڈی جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دینا ہے تاکہ آپ کو گرینٹی ہو کی جو آپ کو سسٹم ہے وہ فل آپ کی جو ہارڈ بیئر ریسورسز ہیں انہیں یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد سرویسز میں جو چیزیں آپ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمیلی انچک کر دیں اور اسی طرح سٹارٹ اپ میں دیکھ لیں کہ کون سے پروگام آپ کی اینیبل ہے اس میں بھی اگر کوئی ایسا پروگام ہے جو آپ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو سمیلی دیسیبل کر سکتے ہیں تو دیسیبل کر دیں گے تو آپ کی سسٹم سٹارٹ اپ میں ٹائم لے رہا ہے وہ کم ٹائم لے گا اسی طرح آپ دس پی سی دس پی سی جو ہے اس کو اوپن کر لیں اور یہاں پر آپ سی ڈرائیو پر رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد پروپرٹیز میں جائیں پروپرٹیز میں جانے پروپرٹیز میں جانے کے بعد آپ نے ڈسکیل اپ پر کلک کر لیں تو بیسکلی یہ کیا کرے گا کہ جتنی فائلز جو ڈسکیوز کرتی ہے مطلب اپنی ڈیفرنٹ پروسسنگ کرنے کے لئے ڈیٹا کو جو ساری فائلز ہوتی ہیں جو تیمپری ثم نیل بناتے ہیں وہ سارا چیزوں یہاں پر آ جائیں گے سمپلی آپ نے ان کو مارک کر لینا ہے جو جو یہ تیمپری فائلز ہیں تھم نیل جتنی چیزیں ان کو بھی کر کے ڈیلیٹ کرنے ہیں تو سمپلی یہ فائلز جو ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی سسٹم میں وہ کافی فریش ہو جائے تو اس کے بعد اس کو سمپلی آپ نے کراس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈس پی سی پر رائٹ ٹلک کر کے پروپرٹیز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈوانس سسٹم سیٹیز پر کر دینا ہے یہاں پر سیٹنگز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک کسٹم سیکٹر دینا ہے یہ بیسیکلی چھوز ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کسٹم میں کر کے جو آپ چیزیں چاہتے ہیں مطلب جو افیکٹس یا جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے اندر کی یہ چیزیں جہاں ہیں وہ وینڈو کی ہو تو وہ آپ سمپلی اس کو یہاں سے انیبل کر دیں باقیوں کو ڈیسیبل کر دیں یعنیمیشن اگر آپ ڈیسیبل کر دیں تو اس سے جو اپنی سسٹم کی پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر ہوگی تو آپ کو سسٹم جو ہے وہ پہنے سے کافی بہتر ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیں گے اچھی لگئے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل KWO ٹیک کو ضرور سبسکرائب کریں see you guys next time thanks for watching